مصطفی جان رحمت پہ لاکھو سلام شوع برز میں ہدایت پہ لاکھو سلام لاکھو سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وضو نہیں جو نبی پر درود پاک نہ پڑے اس کی شرعہ میں یہ لکھا ہے اس شخص کا وضو مکمل فضیلت والا نہیں جو وضو کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑے تو وضو کرنے کے بعد بھی درود پاک پڑنا چاہیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبیہی وعلا رحمت پر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام سبحان اللہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سارے چہروں سے زیادہ حسین میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سارے بالوں سے حسین میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں تمام آنکھوں سے حسین میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک سارے کانوں سے زیادہ حسین میرے آقا علیہ السلام کی بینی مبارک ناک مبارک ساری ناکوں سے حسین میرے آقا علیہ السلام کے ہونٹ مبارک سارے ہونٹوں سے حسین دندان مبارک سارے دانتوں سے حسین ہاتھ مبارک سارے ہاتھوں سے حسین اللہ اکبر سراپا مصطفیٰ سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر حیران ہو میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے سبحان اللہ اللہ حضرت کا جو سلام ہے سلام رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام اس میں آقا علیہ السلام کے اعزائے مبارکہ پر بھی لاکھوں سلام بھیجیں تو آج ہم آقا علیہ السلام کے مو مبارک کی شان دہن مبارک کی شان اور آپ کے تھوک مبارک کی شان سنیں گے سنیئے اللہ حضرت کیا فرما رہے ہیں جس مو سے نکلنے والی ہر بات وحی کا درجہ رکھتی ہے علم و حکمت کے اس چشمہ فیض پر لاکھوں سلام چشمہ کس کو کہتے ہیں آپ نے زمین سے پانی نکلتا دیکھا وہ فوارے پھوٹ رہے تو آقا علیہ السلام کے لبحائے مبارکہ سے مو مبارک سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہیں سبحان اللہ پیارے آقا علیہ السلام کی ہر بات جو ہے وہ خدا کی وحی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سنیوی ہر بات کو لکھ لیتا تھا تاکہ اس کو یاد کر سکوں قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا کیا تم ہر بات سنتے ہو لکھ لیتے ہو حالانکہ رسول پاک تو انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم ناراضی اور خوشی دونوں حالتوں میں کلام کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو میں نے یہ سن کر لکھنا چھوڑ دیا فرماتے ہیں جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک انگلی سے مقدس موں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے عبداللہ بن عمر مجھ سے سنی ہوئی ہر بات لکھ لیا کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس موں سے صرف حق بات ہی نکلتی ہے ترمیزی شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نفرماتے ہیں قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اِلَا ہی ہے اللہ اکبر جس کے الْفَاظِ آیاتِ وَاحِي یہ خودا وہ دہن جس کی ہر بات وَاحِي یہ خودا چشمہ علم وحکمت پہ لاکھوں سلام ساری مخلوق کے اندر میرے نبی کی ذات ہے کہ جن کے مبارک موں سے نکلنے والی ہر بات کی یہ گارانٹی دی جا سکتی ہے کہ اس میں نفسانی خواہش کا دخل نہیں ہو سکتا اول تآخر اللہ پاک کی وحی اور رہنمائی سبحان اللہ سورہ نجم کی آیت نمبر تین اور چار میں رب کائنات نے کیا فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے سبحان اللہ جس سے توحید کا درس سب کو ملا جس نے اعلان حق آشق آرہ کیا شان جس کی ہے ما یَنْتِقُ مُسْتَفَا 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 جَانِ رَحْمَتِ پِي لاَكُ سَلَام دیکھیں جیسے زمین سے چشمہ اُبلتا ہے تو پانے نکلتا رہتا ہے اسی طرح میرے محبوب جب گفتگو فرماتے ہیں تو علم کی باتیں حکمت کی باتیں اس سے جاری ہو جاتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھئے میرے آقا علی صلاة و سلام علم و حکمت کے بھول عطا فرماتے ہیں امام شاعرانی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی افضل الدین نے سورہ فاتحہ سے دو لاک سنتالیس ہزار نو سو ننانوے علوم نکالے کتنے علوم نکالے دو لاک سنتالیس ہزار نو سو ننانوے پورے قرآن پاک سے نہیں صرف سورہ فاتحہ سے اور ان تمام علوم کو بسم اللہ کی طرف لوٹا دیا یہ سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے علوم نکلے پھر بسم اللہ شریف کی باقی طرف لوٹا دیا اور پھر اس باقی نکتے کی طرف لوٹا دیا قرآن میں کتنے علوم ہوں گے اچھا جنہوں نے قرآن کے علم حاصل کیا ان کا علم اتنا تھا اور غور کیجئے جن پر قرآن نازل ہوا ان کا علم کتنا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے آقا علی صلات و السلام کی ہر بات وحی خدا آپ خوش طبعی میں بھی حق بات کہتے ہیں اور جب جلال فرماتے ہیں ہم اپنے لئے کہتے ہیں غصہ کرنا جب بزرگوں کی بات ہو اللہ کے حبیب کی بات ہو پھر غصہ نہیں کہتے جلال کہتے ہیں آپ جلال فرماتے ہیں تو حق بات ہی کہتے ہیں ہمارا تو حال یہ کہ غصہ آتا ہے تو استغفر اللہ گالیاں نکل جاتی الزامات شروع کر دیتے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ سلم حق بات ہی کہتے ہیں اور میرے آقا علی صلی اللہ و السلام کا دہن مبارک مو مبارک جو تھا وہ حسن مناسبت والا تھا کمال موزونیت کے ساتھ تھا سبحان اللہ ختم کر دی ہے علپ موزونی ختم کر دی ہے علپ موزونی وہ سانچے میں ڈھالنے والے خامہ قدرت کا حسن دست کاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ سبحان اللہ حضرت ہند بن نبی حال رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا مو مبارک فراخ دانت مبارک کشادہ اور روشن تھے کٹے دند موتی دیا ہن لڑیا ہن جب گفتگو فرماتے تو سامنے کے دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا تھا تو ہے عین نور سبحان اللہ جب اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو دندان مبارک کی چمک سے روشنی ہو جاتی سبحان اللہ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سر سے لے کر پاؤں تک قدم تک تن سلطان زمن پھول پھول سبحان اللہ خوبصورتی نازکی پھول کیا بات سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سلطان زمن پھول سر سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول سلطان زمن پھول میرے نبی علیہ السلام کے لب مبارک بھی پھول ہے تھوڑی مبارک بھی پھول ہے اور مو مبارک بھی پھول ہے بدن مبارک بھی پھول ہے سبحان اللہ دل بستا او خم گشتا نخشبو نالتافت نخشبو نالتافت کیوں غنچگ ہوں ہے میرے آقا کا دہل پھول کیوں غنچگ ہوں ہے میرے آقا کا دہل پھول جس سے پھول نکلتے نا اسے کیا کہتے ہیں غنچا کلی کلی وہ کھلتی ہے تو پھول بن جاتا ہے دیکھیں کلی بند ہوتی ہے نا پھر وہ کھلتی آہستہ 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 تو وہ پھول بن جاتی ہے تو آلہ حضرت اپنے عشق رسول کا اظہار کر رہے ہیں کہ دہن مبارک غنچا نہیں ہے غنچا تو بند ہوتا ہے اور دہن اقدس سے تو ہر وقت پھول جھڑتے رہتے ہیں وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے ہزاروں چھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھیں بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے اللہ اکبر بے سبب بے محل وانہ ہرگز ہوا جب کلا باب فضل اجابت کلا لِللہ الحمد جو بھی کہا ہو گیا وہ دہل جس کی ہر بات وحی یہ خدا چشمہ علم و حیمت پہ لاکھوں سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام عاشقانی رسول کی کیا بات ہے دیکھیں آقا علیہ السلام کے مو مبارک کی شان بیان ہو رہی ہے کہ وہ مو مبارک میرے نبی کا کبھی بھی بے سبب نہیں کھلا بے موقع ہرگز نہیں کھلا اور جب کھلا تو فضل ہو گیا قبولیت ہو گئی جو کہا الحمدللہ وہی ہو گیا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام اور یہ مو مبارک کے اندر تری ہے تھوک مبارک ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آلہ حضرت لکھتے ہیں جی جس کے پانی سے شاد آپ جانو جینا اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام کہ مو مبارک کے اندر جو پانی ہے مو میں تراوت ہوتی ہے نا تھوکوتا ہے نا وہ کیسا ہے وہ پانی جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو دل و جان کو راحت دے دے سکون دے دے اور جان کو بھی دے دے جنت کو بھی دے دے اور سبحان اللہ اس دہن کی میرے نبی کے مو کے اندر جو تراوت ہے اس پر بھی لاکھوں سلام میرے آقا علیہ السلام کا تھوک مبارک اس کو کہتے ہیں لعاب دہن اقدس تو آسان یہ ہے کہ تھوک مبارک ہمارا تھوک تو جراسیم والا ہوتا ہے نفرت ہوتی ہے اگر کسی کو تھوکتا دیکھتے ہیں مگر اللہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے میرے آقا کی آپ کا تھوک کائنات کی بہترین مرحم بہترین آنٹمنٹ آنکھوں میں لگے تو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں ٹوٹی وی ہڈی پر لگے تو ہڈیاں جڑ جائیں ساپ کے کاٹے ہوئے پر زہر پر تھوک مبارک لگے زہر کا اثر ختم ہو جائے اللہ اکبر آنکھ ایک صحابی کی تیر لگنے سے چہرے مبارک کیا لگا درد بھی گیا ٹھیک بھی ہو گئی اور آنکھ کی روشنی بھی آ گئی ایک صحابی کے ہاتھ پر پکتی ہوئی ہنڈیا گر گئی جل گئے میرے آقا نے اپنا تھوک مبارک لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئے ایک صحابی کا پاؤں کٹ گیا میرے نبی نے اپنا مبارک تھوک لگایا تو وہ اچھے ہو گئے میرے نبی بچوں کو بلا کر ان کے موں میں اپنا تھوک ڈالتے تھے اور ماں سے کہتے تھے اب اس بچے کو شام تک دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تھوک مبارک ہی اس کے لیے کافی ہے اللہ اکبر ایک بچہ بارگاہ رسالت میں لائے گیا میرے آقا علی صلی اللہ اسلام اپنا تھوک مبارک اس کے موں میں ڈالا تو نگلنے لگا آقا علی صلی اللہ اسلام نے فرمایا یہ سیراب ہے مسقا ہے اب کیا ہوا وہ بچہ جس کا نام عبداللہ تھا رضی اللہ عنہ جب کسی زمین یا پتھر میں سراخ کرتے وہاں سے پانی نکل آیا کرتا تھا جو میرے نبی کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ ایک صاحبی حضرت عطبہ ان کی زوجہ امع عاصم کہتی ہیں ہم چار عورتیں تھیں اچھی اچھی خوشبو لگاتی مگر حضرت عطبہ رضی اللہ عنہ آتے تو ہم سے زیادہ ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی ایک دن ہم نے پوچھا کہ تم اتنی امدہ خوشبو کہاں سے لگاتے ہیں آپ کہاں سے خوشبو لی آپ نے تو حضرت عطبہ نے اب اپنے خوشبو دار بدن کی وجہ بتائی کہ ایک بار میرے بدن پر پھوڑے فنسیاں نکل آئیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا بیماری کا بتایا میرے نبی نے فرمایا بدن سے کپڑا ہٹاؤ تو میں اپنا سطر چھپا کر حضور کے پاس بیٹھ گیا میرے اکھ علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک اپنے مبارک ہاتھوں پر ڈالا میری پیٹ اور پیٹ پر مل میرے اکھ علیہ السلام کے جسوں مبارک سے خوشبو آتی تھی میرے اکھ علیہ السلام کے مو مبارک سے خوشبو آتی تھی میرے نبی کے تھوک مبارک سے خوشبو آتی تھی اور تھوک مبارک جس سے ٹچ ہو جاتا وہ بھی خوشبودار ہو جاتا اللہ اکبر حضرت جابیر رضی اللہ تعالی نے وہ نے ایک موقع پر دیکھا کہ حضور نے پیٹ پر پتھر باندے ہو ہیں اللہ اکبر تو جا کر گھر والی کو کہا کہ حضور کے لئے کھانا تیار کرو انہیں کھانا تیار کیا اور کہا کھانا تو کم ہے چند لوگ وہ لے کر آنا میرے آکھ علی صلات اسلام نے سارے صحابہ کو ساتھ لیا اور پہنچ گئے سبحان اللہ جب گھر تشریف لائے تو گندے ہوئے آٹے میں اور کھانے کی ہانڈی میں اپنا تھوک مبارک ڈال دیا پھر کیا ہوا وہ تھوڑا سا کھانا ایک ہزار آدمیوں نے کھایا ون تھاوزن پرسن نے کھایا تھوڑا سا کھانا ایک ہزار آدمیوں نے کھایا نہ آٹا کم ہوا نہ سالن کم ہوا کیا بات ہے میرے مصطفیٰ کی کیا بات سبحان اللہ اور ہمارے آقا صلی اللہ کا تھوک مبارک یہ تو کھاری کو میٹھا کر دیا کرتا تھا اللہ پاک کرم فرمائے انشاء اللہ مزید سنیں گے اللہ پاک ہمیں عشق رسول سے مالا مال کر دے ہم عاشق رسول بن جائیں اور ہمارے شب و روز صیرت مصطفیٰ کے مطابق ہو جائیں آمین بجاہی خوت من نبیہین صلی اللہ علیہ وسلم سلام